سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو تو دوستو ہیماچہ پردے سٹیٹ لیکٹریسٹی واللیمٹڈ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آؤڈ کی گئی تھی جس کے اندر ایک ریکرویٹمنٹ پروسیسر چلایا جا رہا ہے تو اسے ریگارڈنگ ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہمارے پاس پہنچ چکی ہے تو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی اس میں کیا نیم اینڈ مطلب اب کیا نیم اور شرکیں اس میں لگائی گئی ہیں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا رہیں گی اس بھرتی سے ریگارڈنگ اور کون سے ایسے ابھیارتی کینڈیٹس ہیں جو اس پوسٹ کو اپلائی کر سہتے ہیں اور کتنے پدوں پر بھرتی ہوگی کوالیفیکیشن کیا رہے گی آپ لوگوں کو سہدری کتنی دی جائے گی کتنے سمیں پر آپ لوگوں کو رکھا جائے گا کیا آپ کے لیے یہاں پر پروسیس ہے یہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی باقی ڈپارٹمنٹ تو کلیر کر ہی دیا گیا ہے ہمارچپدہ سٹیٹ لیٹرسٹی یعنی بجلی بورڈ سے سمجھ دیتی ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگوں کا تو چلیے پھر بینہ برزائے کی ہوئی جو انفرمیشن بتائی گئی ہے ہمارچپدہ سٹیٹ لیٹرسٹی بورڈ لیمٹر کی طرف سے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپلیکیشن فورم جہاں پر میں بتا رہا ہوں تو اپلیکیشن فورم کا جو لنک ہوگا ٹھیک ہے اپلیکیشن فورم کا جو لنک ہوگا وہ نیچے ڈیسکرپشن میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروا دیا گیا ہے بہاں سے سیمپلی کلک کر کے آپ اس اپلیکیشن فورم کو ڈاؤنلوڈ کر ساتے ہو تو سیمپل پرسیس ہے بھرنے میں کوئی کٹھنا ہی نہیں آئے گی سیمپل ہے یہاں پر سیمپلی آپ اس پوسٹ کو اپلائی کر ساتے ہو چلیے اب نوٹیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پہلے نوٹیفیکیشن جاننا کافی ماہ تک پونڈ رہے گا تو دے ساتے ہو ہم آج پتے سٹیٹ لیٹر سیٹی بورڈ لیمٹیڈ کی طرف سے ہی نوٹیفیکیشن ہے ایشو ڈیٹ ہو گئی تھی شیہ مارچ دوہزار چوبیس کو تو کلوزنگ ڈیٹ پندرہ مارچ دوہزار چوبیس رہے گی کوئی زیادہ سمیں نہیں دیا جا رہا ہے دس بارہ دن کا حصہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اپرینٹیشپ ٹریننگ کی ریکریٹمنٹ ہے وہ بھی فی میل کینڈیٹس کے لیے صرف جعنی اس میں میل کینڈیٹس اپلائی نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے صرف اور صرف فی میل کینڈیٹس ہی اس میں الیجبل ہوں گی تو یہاں پر پانچ الگ الگ طرح کی ٹریڈ ہیں جس میں الیکٹریکل کی بیس سیٹ ہیں سیبل کی آٹھ سیٹ ہیں ہیومر ریسورسز کی پانچ فائننس اینڈ اکاؤنٹس کی پانچ اور لاؤ کی یہاں پر دو سیٹ ہوں گی تو ٹوٹر ملا کر چالیس سیٹ یہاں پر آپ کے آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹریڈ کے اندر تو یہ انفرمیشن اب آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے اسی کے ساتھ آپ لوگ دھیان سے یہاں پر دیکھئے کہ کس طرح کی قوالیفیکیشن سے چاہیے آپ لوگوں کو تو اپرینٹرشپ کی ٹرینی ہے تو اس میں ایک سال کے لیے آپ کو اپرینٹرشپ جانی ایکسپرینس دیا جائے گا ایک سال کے لیے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں آپ لوگوں کو کچھ سٹیپنڈ جانی سیلری بھی دی جائے گی تو سب سے پہلے لیکٹریکل کی بیس بکینسیز ہے اس میں فول ٹائم بیچلر آف انجنیرنگ بی ٹیک لیکٹریکل یا پھر بی ٹیک بغیرہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر سیول کی اس میں بھی آپ کی ڈگری ہونی چاہیے سیولی انجنیرنگ کی پھر پانچ میں نمبر کی ہوماریسورس میں فول ٹائم گریجویشن ہونی چاہیے بھی ایم بی اے ٹھیک ہے ایچ چار یا پھر پرسنل ایم بی اے اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس ہوماریسورس والی پوسٹ کو اپلائی کر سہتے ہو پھر فائننس ایڈ اکاؤنٹس کی آئے گی اس کے اندر فول ٹائم چارٹڈ اکاؤنٹ یا پھر آئی سی ڈیولی اے یا پھر ایم کوم کی ہوئی ہے یا پھر ایم بی اے فائننس میں اگر آپ لوگوں نے کر رکھی ہے تو اس میں آپ اپلائی کر سہتے ہو پھر لا آ گیا اس میں آپ کے اگر فول ٹائم گریجویٹ ڈگری ہے لو کی تو اس میں آپ اپلائی کر سہتے ہو تو چالیس سیٹ کے لیے یا کوالیفیکیشنز رکھی گئی ہیں یہاں پر باقی ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے تیس برش ایج یہاں پر ہوگی اور ہر مہینے کا آپ لوگوں کو نو ہزار روپیا سیدری یہاں پر دے جائے گی تو ایک سال آپ لوگوں کو یہاں پر رکھا جائے گی تو ایک لاکھ پلس سیدیو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایک سال کی سیلری دے دی جائے گی تو باقی یہاں پر آپ دے ساتے ہو تو ٹائم جو ٹرینی ڈوریشن بہت صرف ایک سال کیلئے ہی آپ لوگوں کو یہاں پر رکھا جائے گا کن لوگوں کو یہاں پر پریفرنسز ملے گی جو لوگ پروجیٹ ایفیکٹڈ فیملی سے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کینڈیٹس جو بلوں کرتے ہیں پروجیٹ ایفیکٹڈ ایریا سے ان سبھی کو یہاں پر پریفرنس دی جائے گی اور انہیں پہلے رکھا جائے گا باقیوں کے مقابلے اور جیسے کہ یہاں پر کلیر کر ہی دیا گیا کہ صرف فیمل کے انڈلیٹس ہی اپلائی کر ساتے ہیں اور اسی پرشت جو سیڈس ہیں وہ ہمارچہ پردیش کی بونفیڈ کو ہی دیے جائیں گے یہ دھیان رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو باقی یہاں پر سیلیکشن کریٹریہ کس بیسز پر ہوگا تو انٹرویو کوئی آپ لوگوں کا نہیں ہوگا ایک تو آپ کے یہاں پر جو میٹریگولیشن کے مارکس ہیں وہ بیس پرشت کے مارکس کی بیٹے جو ہوگی پھر آپ کے پلس ٹو اور ڈپلومہ کے جو آپ کے مارکس ہیں اس بیسز پر یہاں پر آپ لوگوں کے بیس پرشت مارکس ہوں گے پھر ایسینشل کالیفیکیشن جو دی گئی ہے بس ساٹھ پرشت اس کے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے تو کل ملاقر سو نمبر کا یہاں ایک میریٹ ویسز جو ہے پروگرام یہاں پر رکھا ہوا ہے یعنی میریٹ کی بیسز پر ہی آپ لوگوں کو یہاں پر سیلیکٹ کیا جائے گا تو اب جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہتے وہ پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے اپنے سب ہی فورم جو ہوتے ہیں وہ اس بالی ای میل اڈریس پر بھیج دیجئے جہاں پر ای میل اڈریس آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوگی اپر اینڈریشپ ایڈ دریڈ جیسے بانو فائیڈ ہیمارچریز کا سیٹیفیکیٹ آپ کے ٹینٹھ کا سیٹیفیکیٹ جیسا بھی پی ڈی ایف ایک جیسے انہوں نے پی ڈی ایف بنایا ہوا ہے اسی طرح پی ڈی ایف آپ لوگوں کو یہاں پر بھیج دینا ہے وہ بھی پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے تو ای میل ایڈریس بتا دیا گیا ہے اسی پر آپ لوگوں کو اپنے فورم بھیج دینا ہے گھر بیٹھے ہوئے